ڈاکٹر ادران مرسیح السلام علیکم میرے سارے بھراؤ پہنو ایک بڑا عظیم موقع ہے کہ ایسی پشورت آیاں اتوسنی خدمت اچ سرائی کی ہنگو دی ترویجو سے جڑا آج دائر پرگرام میں مرزم کیتا ہے ڈاکٹر صاحب نے جز اچکار کمیشنر صاحب نے پشتاک صاحب نے دیسارے چیئرمن گندھار انکو بورٹ اجاز پریشی صاحب نے صدارت دا ٹیم کڑے سر یہ تاریخی موقع اس تو ہے کہ کچھ ایسی شہمہ ہوندی ہیں جنہوں زندیج اولین ترجیح دینی چاہیتی ہے جڑی ایسا دی ماں بولی سرائی کی ہنگو جڑی ہے اسی ایسے در یہ کوشش کرسا کہ ایسی زبان دہاک ادا کرا زبان دہاک ادا کرنا بہنگ ضروری ہے ایسا سارے ہستے کہ ایسا دی ایک شراخت ہے اس تو بہت سارے بچیں دی شناخت ہے لیکن افسوس اس میں لے ہوندہ ہے کہ جتو ایسا ہی پتہ چلدہ ہے کہ آئین پاکستان ہر زبان ہر ثقافت دی تحافظ دی زمانہ دیندہ ہے لیکن عملی طورتے جتو اسی دیکھ رہے ہیں اس ملد حالات جیسا ایشہ نظر نہیں آتی مثال دے دور دے جتنے ہن کو سرائی کی ہن کو جا بیلڈی ایس ہیں دی بشاور لوشیرہ اکوڑا خٹک سوابی اس تو ہریپور مان سیرہ ایبٹ آباد ڈی اے خان بنو کوہٹ اے جتنے بھی ہن کو دے ہزارہ لکھا کروڑا لوگ بولنے آلے ہیں افسوس دے مقام اس سے لے ہوندہ ہے کہ جتو اسا پتہ چلدہ ہے کہ اس اس دے قالم ہی نہیں جڑی مردم شماری ہے پاکستانی پنج مردم شماری ہے ایسی ہوئی ہیں کہ جتے اس دے ہن کو دے قالم ہی نہیں ہے افسوس دے مقام اس سے لے ہوندہ ہے کہ ایسا جس آئین دیتا ہے تسیس ہر کم کرنے وہ ساڑھی زبان ساڑھے کلچر نوز تحفظ دینے ناکام رہن دے ایک زبان دے ذکر آن دے ساڑھے سوپے دوسری بات باقی زبانہ تک کوئی ذکر نہیں افسوس دے مقام اس سے لے کہ جتو ایک بار میں ایک امریکی نے ملیا پشاوریش فرنٹیر لینگویج سیوٹ ایچ امریکی آیا تو میں اس سے کل گیا میں نے کہا جی ساڑھی ہندو زبان ہے دوسری چونکہ فرنٹیر لینگویج نے کم پہ کر دے ہوں تساڑھے سوپے جڑی ہیں اچھے ساڑھے زبانہ بولی جنگی ہیں تو اس سے میں پتہ کرنا ہے کہ تساہ ہندوز سے کے کم کے ریسرچ کی دیئے تاکہ اسی نوز تو فیادہ اٹھا ہوا اس میں گو دسا کہ ڈاڈر صاحب تساہ اندے سوپے اچ اکتی زبانہ بولی جنگی ہیں تو اس نے ایک ایک زبان میں نہ لیتا تو اس نے کہا جی اسی زبان اچھے امریکیز نے یہ تقریب پندرہ سال پہلے دواقے امریکنز نے دسیا کسی باقاعدہ ریسرچرز ٹرینڈ کرنے پہا تو اس نے کہا زبانہ دی جائے صوبہ خیبر دیا زبانا اس ترہی سچ کرنے سے اسی ٹرینرز پہ تیار کرنے اس ٹرینرز سے ہو سن اپنے علاقے ہیں جاہ سن کہ اپنی زبان متحفظ ایک سائنسی اندازش پروائیڈ کر سن تو اس تو بعد وہ زبان پر ریزرف کر سن اس نے ہم تے اسی یقین رکھو کہ میرے پیارت الزمین نکل گئی ہے کہ میں کہ اس ملک دینل اس مٹی دینل اس زبان دینل اتے دے لوگوں دینل محبت دعویٰ کرنا ایک پیار رکھنا کچھ کرنا جانا تو میں کوئی پتہ نہیں کہ اس زبان اس سویچ اکتی زبان ہم بولی ہے ایک افسوس نہ مقام ہے میرے ہستے ایک امریکی میں میں کوئی دست دب ہے کہ تیرے تو علاوہ بھی چھ سا زبان ہیں تو کہ اگر نے اکتی زبانہ دے ایک ایک زبان دوں نہ لیندر ہے کہ سر ایسا مطلب ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اصلا اپنا حق ادا نہیں کیتا اپنی زبان بستے اپنی زبان دی ترویج بستے سرائی کی ہند کو بہتنا مضبوط گلچر اصلا دے لاکج سانسٹو پریزارو کرنے سے نہ ٹی وی تے اس نو ٹیم دیتا نہ پر ریڈیو جنو ٹیم دیتا نہ ہور نصاب جسو ٹیم دیتا تو ضرورت انہوں نے اس وقت دیئے جہاں قرر سے قتم نہیں چکے تو اس طرح ہو سی کہ پاکستانے لینے اسی زبانہ بولیئے جنیاں کچھ زبانہ باقی زبانہ نو کھا جا سن اسی نہیں چاہدے کہ او زبان کی جنی جسے میں بلی ماں بولو لوریئے سنیاں جس زبانے میں نو اتنا کچھ دیتا منو ثقافت دیتی منو امن دیتا تو اسی منو کہ ہنگ کو سرائی کی بولنے والے جتے بھی ہو سن وہ زیرو ڈالنس ورکرائم رکھ سن وہ جنگل غیب نہ کر سن جنگل نہ کر سن وہ سمگلنگ نہ کر سن وہ ہیروائن کیفیم دی تجارت نہ کر سن وہ کپڑ دی سمگلنگ یہ ہو رکھ گیا سن نجائز کم بے اجر دی قاتل یا اغواکاری دا کمکت ہی نہ کر سن اس ثقافت اے جیلی مضبوط امن دے اے جیلی محبت دی جیلی طاقت ہے ایسا وہ ایسا دی ماں بولی دیتا ہے اس ماں بولی دا کرس ایسا ہوتھارنے اس سے ایسی توڑے لوگوں دے بڑے مشہور ہیں ڈاٹر صاحب دے بھی کہ انہیں سامنے جگہ دے بلایا ہے اتنے اچھے لوگوں جمع کیتے ہیں بڑا دل خوش ہون رہے توڑے لوگوں دیکھئے پہلا قدم ہو سی سرائی کی ہنگو دی اس علاقے ترویج وستے سائنسی بنیادہ ہوتے کلچر دی ترویج وستے سائنسی بنیادہ ہوتے کہ تاکہ اس جائی توزیور تک ہے نمائن کی جڑی یہ ساڑے کلچر دی ٹی وی ریڈیو الیکٹرانیک پرنٹ میڈیا چھار جگہ دے سانوں نمائن کی جڑی اس سے دیکھ بنیاد فرام ہو سی تو اس آنے لوگوں بڑا شکریہ